اسلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کوکا کولا کمپنی کی طرف سے دیے جانے والے اس ڈی فریزر کے بارے میں یہ ڈی فریزر جو ہے اکثر کرانا شاپس وغیرہ کو ملتا ہے کمپنی کی طرف سے تاکہ ان کی بوٹلز وغیرہ کو ٹھنڈا کیا جا سکے دوستو اس کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور یہ انورٹر میں نہیں آرہا اور یہ سادہ اس کے اندر کمپریسر ہوتا ہے اگر اس کو ہم الیکٹر سیٹی کے اوپر چلائیں تو اس کا جو ہے وابڈا کا بجلی کا بیل بہت زیادہ آتا ہے الیکٹر سیٹی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے اس لئے ہمیں جو بوتلیں ہیں وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں تو جو کسٹمر ہے اتنی مہنگی بوتلیں تھنڈی کر کے دیں تو خرید نہیں سکتا دوسری بار یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سولر سسٹم پر چلائیں تو ایک کلو وارٹ یا دو کلو وارٹ کا جو بھی انورٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اس کو نہیں چلا سکتے اگر چلا بھی لیں تو بہت ہی رسکی کام ہے کیونکہ اس کا ٹارک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ اس کا کمپریسر جو ہے ڈائی سے تین امپیر کنزیوم کرتا ہے تو اس کو اگر ہم چینج کروالیں اس کا کمپریسر صرف تو یہ ہمارا جو ہے نا تقریباً تین سے چار ہزار یا پانچ ہزار رپے لگتا ہے اور یہ انورٹر کمپریسر اس کے اندر ہم رکھوا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امپیر یہ کرنٹ لے رہا ہے تو یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اس کا پانچ ہزار رپے دے کر کمپریسر چینج کروایا تھا انہوں نے انورٹر کمپریسر جو ہے اس کے اندر لگوا لیا تھا تو یہ بہت زبردست کولنگ کر رہا ہے کولنگ کے اوپر کوئی بھی افیکٹ نہیں آیا لیکن اس کا کرنٹ بہت زیادہ کام ہو گیا تو اب اس کو یہ انڈویکس 2.2 کلو وارٹ کے اوپر اس کو چلا رہے ہیں تو مزے سے چلا رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو اور جو ہے صرف انہوں نے دو سولر پینل لگائے ہوئے اس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے تین سو تیس وارٹ والے دو سولر پینل تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا الیکٹری سٹی کا بل بھی کم سے کم آئے اور اس کو آپ سولر کے اوپر چلا سکیں سارا دن تاکہ آپ کی بوتلیں ٹھنڈی رہیں تو آپ اس کا آج ہی جو ہے کمپریسر اس کا چینج کروا لیں اور جب یہ کمپری کو واپس کرنا ہو تو پھر اس کا ریجنل کمپریسر جو آپ نے سنبھال کر رکھا ہوگا وہ اس میں دوبارہ فٹ کروا کے اس کو واپس کر دیں اللہ حافظ